مزے کی بات بتاؤں رسول پاک فرماتے ہیں مجھے میرا رب کھلاتا پھلاتا ہے ہم کو بھی تو ہمارا رب کھلاتا پھلاتا ہے مزے کی بات بتاؤں مجھ کو جب میرا رب کھلاتا ہے نا تو گھر میں میری بیوی دیکھتی ہے کہ کھا رہا ہے اور باہر میرا مرید دیکھتا ہے کہ کھا رہا ہے میرے دوست مجھے کھاتے ہوئے باہر دیکھتے ہیں اور جب میں گھر میں کھاتا ہوں تو میری بیوی گھر میں کھاتے ہوئے دیکھتی ہے کھلاتا اللہ ہی ہے لیکن گھر میں گھر والے دیکھتے ہیں اور باہر باہر والے مگر اے رسول تم کو اللہ کیسا کھلاتا پھلاتا ہے کہ باہر صدیق نہیں دیکھ پائے اور اندر صدیقہ نہ دیکھ سکیں تو جس رسول کا جس رسول کی روٹی تم نہیں دیکھ سکتے اس رسول کا درجہ کیا دیکھو گے تارے تقمیر تارے رسالہ تارے حدیر تارے غصیہ تارے غصیہ اگل یہ کمی سنی میرے مشل کون ہے سارے صحابہ سرنڈر ہو گئے کیونکہ تب انڈیا میں یہ عقیدہ نہیں تھا اپنی طرح سمجھنے والے بہت لیٹ پیدا ہو گئے صحابہ کے زمانے میں تو یہ دکھائی نہیں دیتے یا رسول اللہ بات آپ کی طرح ہونے کی نہیں ہے محبت کی ہے آپ کو کھاتے پیتے نہیں دیکھا نہیں کہے آلے میں جو کرتا ہوں اس کی پیروی مت کرو جو کہتا ہوں اس کی پیروی کرو تمہارے انگلی سے خون نکلے گا میرے انگلی سے پانی نکلتا ہے تم فرش میں چلتے ہو میں عرش سے گزرتا ہوں تم چاندنی میں رہتے ہو میں چاند کے دو چکڑے کر دیکھا ہوں تم میری کوپی نہیں کرو گے میں تمہاری کاپیسٹی دیے کر تم کو حکم دیتا ہوں کتنا تم کر سکتے ہو کتنے مکلف ہو میری طرح نہیں یا رسول اللہ کی طرح سارے صحابہ سرنڈر ہو گئے سر جھگا دیا یا رسول اللہ بلکل یہ تو شائع با بھی نہیں تھا کہ ہوا کی طرح ہیں دراصل محبت میں نقل کرنے لگے تو رسول پاک نے صحابہ کی جماعت کو اکٹھا کر کے اپنی مثلیت سے انکار کیا ہے نبی نے منع کیا ہے ایوکم مثلی اب دیت لو بھائی اب تو ہم چکر میں آگئے ہیں کس چکر میں آئے ہیں جب کافروں کی جماعت سامنے تھی تو نبی نے کہا اللہ بچھلو مسلو کم کافروں سے کہا مسلو کم اور ایمان والوں سے کہا یوکم مسلی ایمان والوں سے کہا جس نے جو سنا ہے بھائی دوران آئے سیدی مرشدی مرشدی ہم اپنے نبی کے ہم پیار نبی کے ہم اپنے نبی کے ہم پیار نبی کے ہم پیار نبی کے ایک بات بتاؤ رسول پاتھ نے نوے بھنی آدم کو دو حصوں میں بڑھ دیا انسانوں کو دو حصوں میں کلاسیفیکیشن انٹو پارٹ ایک طرف کافر بوجہل ابو لہب ادوار شاہبہ کمپنی پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور دوسری طرف صدیق و فاروق عثمان و علی سادو سعید تلحہ زبیر ابو عبایدہ مہاجرین انسار اچوے مباشرہ ایمان والے ایک سعید کفر والے ایک سعید کافروں کی ترمبو کر کے کہا میں تمہاری طرح ہوں میں تمہاری طرح ہوں ایمان والے دے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں تمہاری طرح نہیں ہوں تو جو جس جماعت میں بھائی بھولی بھولا ہے تو میں کوئی راول پنڈی میں کہے نبی میری طرح نبی میری طرح جھگڑا مت کرنا سمجھ جانا جب نبی نے چھوڑ دیا تو ہم کونے روکنے والے جنبا بھولا ہے جنبا بھولا ہے سمجھ جانا جنبا بھولا ہے سمجھ جانا اس مول پر ایک بات اے اللہ تُو نے تو نہیں کہا نبی کو بشروں مزلکوں میں اللہ دونے قرآن میں نہیں گا کہلوایا تو اپنے محبوب سے کہا کہ تم کہو خل انما او می بیلویڈ پروفیٹ یو سی تم کہو ایک کہلوانے کی وجہ کیا اللہ نے جو نہیں کہا وہ کہلوایا کیوں بہت زیادی بات اللہ میں حسین الدین صاحب نہیں کہنا چاہتے مجھ سے کہلوا دیتے تو وجہ تو ہوگی نا کہ اگر میں نے کچھ ایسا کہا تو اس معنی میں اس حیثے سے چلا جائے گا یہ کہیں گے تو ریسپونسوبلیٹی آئی گی تو یہ اللہ تُو نے نہیں کہا آئی کن انڈرسٹینڈ بہت کہلوایا کی تو کہے گا تو نبی کہیں گے تو کہے گا کہنے کو تو نبی کہیں گے کہلوایا کی اس کی دو وجہ ہے ایک مذہبی ہے اور ایک سماجی ہے یہ حضرت سماجی وجہ ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے معلوم ہوئی میں نے کہیں پہا نہیں اور جب سوچا تو ٹھیک لگی اور جب بولا تو فٹ لگی اور جیسے ہی فٹ ہوئی ویسے ہی رٹ ہوئی ہاں تھوڑا سا ہسا کرو آپ کا ہسنا بہت ضروری ہے ہسو گے نہیں تو پسو گے نہیں مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے تو پھر آگے بڑھئیے میں دونوں وجہ بتاؤں گا پہلے مذہبی وجہ ریلیجیس ریزن دوسرا شوشل ریزن لمرود لہو 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 حضرت مو کا مزہ کرا ہو گیا اتا بڑھیا ابباسی صاحب نے کھانا کھلائے تھا چٹنی بڑی شوخ تھی غچ مچٹ کر گیا سارا مزہ جاتا تھا نمرود بے درود اکنا مردود مر جاہد نفاتی آنا درود میں نمرود کو کہہ رہا ہوں اگر کسی نے اپنے کو سمجھا تو کنٹیکٹ ثابت ہو جائے گا میں نمرود نام لے کے کہہ رہا ہوں تو اپنے کو بھی سمجھ رہے ہو چور کی داری میں تھی کھائے گیا حضرات ہمیں نام نہ لو تو پیریل نہیں چمن میں آتا اس مجبوری میں نام لے نہ پڑا حقیقت ابراہیم سے علج گیا حضرت ابراہیم سے علج گیا اللہ کا شکر مسئلہ سلج گیا لبرود بولا لگتا ہے وہ بھی بشی کی طرح تھا میں خودا ہوں میں خودا ہوں میری ریپورٹ صحیح ہے بھال میں بھال میں کچھ نہیں ہے آمڈا ہوں م отноڈا ہوں کحول کی طرح جن ar لگتاں اللہ کی طرح بن رہا آدمی بن نہیں پا رہا کہا کیوں کہا خدا تو مارتا اور جیلاتا ہے ایسے ہی سرسری طور پر فرمایا مارتا جیلاتا ہے ہاں جو مارے جیلائے وہ خدا ہے اے ابراہیم کہہ رہو اس نے اپنے قائد خانے سے دو الگ الگ قسم کے قیدی بلائے ایک قیدی جس کو آزادی گارڈر ہو گیا تھا اور ایک قیدی جس کو موت کی سزا دی موت والے سے پوچھا کیسے جا رہا ہے تو اور صبح مر جاؤں گا عدلت کا آڑے رہے پاتی پہ لٹکا دیا جاؤں گا لبروز بولا جا میں نے تجھے رہا کیا اور تو کہاں جا رہا ہے میں تو سیدھے گھر جا رہا ہوں میجھے چھوڑ دیا اسے قتل کر دو اور حضرت ابراہیم سے بولا اے ابراہیم جو جینے جا رہا تھا میں نے مار دیا جو مرنے جا رہا تھا میں نے جلا دیا میں بھی مارتا جلاتا ہوں حضرت ابراہیم چاہتے تو نمرود کی اس بچکانہ دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے مگر اللہ کے خلیل کو معلوم تھا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے اس لئے ان کے مو مت لگو مرنے کے بعد ان کا مو دیکھنے لائق نہیں رہتا ان کے مو نہ لگو کافروں مشریکوں بدپرستوں کے مو نہ لگو حضرت ابراہیم نے ایک پہاڑ رکھ دیا بحث کون کرے بس یہی کہا دیکھ نمرود دیکھ میرا خدا پورپ سے سورج نکالتا ہے میرا خدا پورپ سے سورج نکالتا ہے پہ بہت اللہ دی کفر چھوڑ گئی اس کی کمر کبھی دے گئی در کبھی دے گئی ادھار ٹھے نہیں رہی ہے نظر عربی زمین کا کچھ معاملات تو لین دین کر کے پٹھا لے سورج کو پچھم سے کون نکالے باگ کھڑا ہوا نمرود نہیں نکال سکا نمرود نکال لے دا تا خدا ماننا پڑتا ابراہیم کی دلیلِ علوہیت میرا خدا پورپ سے نکالتا ہے تو خدا ہے تو پچھم سے نکال نمرود تو نہ نکال سکا لیکن تاریخ کے صفات پر دلیلِ علوہیت پہ پوج رہی کہ جو بھی پچھم سے سورج کو نکال دے گا ابراہیم کی دلیل کی لوشنی میں وہ خدا سمجھا جائے گا وہ تو نہ نکال سکا مگر مقامِ صحبہ میں جب علی مرتضی کی نمازِ حصر قضا ہوئی اسی دوبے ہوئے سورج کو میرے نبیلِ پلٹا ہے موسیقا 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 درچہ انتہ نمروت یہ نک اللہ دے گا مگر مقابی چاہبا میرے جب علیہ مرتضیٰ کی نمازیہ سے بھی قضا ہوئی ہے اسی جوبے ہوئے صورت کو میرے نبی نے پچھم سے نکالا اے محبوب میرے حبیب ابراہیم خلیل اللہ کی تلیلِ حلویت کی روشنی میں جو پچھم سے نکالے اسے خدا سمجھا جائے گا تو لوگ تمہیں خدا نہ سمجھیں قُلْ اِلَّمَ آنَا بَشَرَوْ مِسُلَوْكُمْ سیدی مرشدی یا ربی یا ربی سیدی مرشدی یا ربی یا ربی خلاب ہے خلاب ہے مصول کے خلاب ہے خلابی رسول میں بہت بھی قبول ہے کہان عشق مصطفیٰ وزندگی 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 وازیہ ملت وازیہ ملت حضرات اب سمجھ گئے نا آپ کہ مذہبی وجہ کیا ہے اے رسول تم نے نکالا ہے نا پچھم سے تو تم ہی کہو تم نے نکالا تم ہی کہو تم نے پچھم سے نکالا لوگوں نے دیکھا تم اپنے کو بشار کہو گے لوگ سنیں گے پھر کوئی خدا نہیں کہے گا تم نے کیا تم ہی کہو اچھا اللہ رسول کا تعلق دیکھ اللہ نے پورپ سے نکالا نبی راضی نبی نے پچھم سے نکالا خدا راضی یہ چھوٹی سی جواز بنا کے ناراض بیٹا ہے ناراض بیٹا ہے دوبے ہوئے صورت کو پچھم سے نکالا تمہارا عمل بچریہ کا اعلان تمہارا قول قول سے فائدہ یہ ہے جب تم کہو گے میں بچریہ ہوں میں بچریہ ہوں تو لوگ تمہیں خدا نہیں سمجھیں گے میں بچریہ ہوں میں بچریہ ہوں میں بچریہ ہوں تو لوگ خدا نہیں سمجھیں گے اور جب دوبے ہوئے سورج کو پلٹاؤ گے اپنی طرح نہیں سمجھیں گے اپنے جیسا نہیں سمجھیں گے اپنے برابر نہیں سمجھیں گے تم نے کیا تم ہی کہو this is the religious reason اور social reason بھی سن لو بات مکمل ہو جائے سماجی وجہ جب کوئی سماج ظالم ہوتا ہے ظلم پر ظلم ستم پر ستم انسانی حقوق کی پامالی انسانیت کے بریادی اصول ہیومن وائلوز کا خاتمہ انسانی اقتال کی پامالی پامال کیے جائے تو یہ بات یہ سماجی وجہ ایرانیوں کی سمجھ میں نہ آئے ہو سکتا پاکستانیوں کی سمجھ میں نہ آئے ہو سکتا ایراکیوں کی سمجھ میں نہ آئے سعودیوں کی لیکن اس سماجی وجہ کو سب سے بہتر ہندوستان کا مسلمان سمجھتا مجھنکے کی چوت پر ہندوستانی ظلم و تشدد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایلائے کلمت الحق کرتا ہوا ظالموں کو بے لقاب کرنے کی جرات تمہارے ستم بالائے ستم کو اپنی چھاتی پہ سہ کر کربلا کے شہیدوں کو خراج اقید پیش کرنے کا حوصلہ کیا جو رکھو جب اکثریت ظلم پر آمادہ ہو تو کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا اپنے حقوق کو منوانے کے لیے اب گھوڑ کیجئے رسول پاک کے انسانی حقوق پامال ہوئے آزادیہ راج سلم ہو گئی تجارتی حقوق چھن گئے حتیٰ یہ کہ گھر نہیں رہنے لیا گیا راہوں میں کاٹے بچھانا سروں پر اوچھڑیوں کو پھیکنا منگے والوں کو تفتی بھی دھرتی پر گھسیٹنا ننگی پیر بلالے ہپسی کو گرم ریت پر گھسیٹنا رسول پاک اور ان کے صحابہ پر ظلم اور ستم کا پاہا پیغمبر یہی تو کہنا چاہتے ہیں مکہ کے ظالموں عرب کے غداروں تم مجھ کو نبی نہیں مانتے مجھ کو رسول نہیں مانتے مت مانو میں تمہارے ماننے کا مہتاج نہیں ہوں میں تمہارے ماننے کا مہتاج نہیں ہوں ابو جیل تو نہیں مانے گا تیرا بیٹا اکرمہ مانے گا تیری نسل مانے گی میں نبی ہوں اللہ کا بیٹے ہی تو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معمود نہیں ہوں میں اس کا رسول ہوں تم نے پتھر ماننا چلو کر دیا گالیاں دینا چلو کر دیا بیجتی کرنا چلو کر دیا ملامت کرنا چلو کر دیا قومتیں لگانا چلو کر دیا عرصہ حیات کو تنگ کر دیا زندگی کو عجیرن بنا دیا میری صبح و شم کو لولان کر دیا مجھے بولنے کا علی مجھے تم نے نبی نہیں چمجھا توجہ چاہوں گا حضور کی سپریٹ سمجھو اپنے آقا کا جذبہ دیکھو کہ تم مجھے نبی نہیں چمجھتے نہ سمجھو مجھ کو رسول نہیں چمجھتے نہ سمجھو کم سے کم اپنی طرح آدمی تو سمجھو اپنی طرح انسان تو سمجھو اپنی طرح بشر بھی نہیں سمجھو گے اپنی طرح آدمی سمجھتے تو میرے ساتھ آدمیوں جیسا سلوک کرتے آج یہی تو میں امریکہ سے کہتا ہوں کہ کم سے کم میرا اراثیوں کو امریکیوں کی طرح تو سمجھو ان پر ظلم و ستم کے پاہر کو جگتا ہوں تمہارے آہاں تو شراب کی بوتلیں ڈالیوں میں پہ رہی ہیں اور اراث کے بچوں کو دودھ بھی نہیں ملنا ہے تمہارے پاس عیاشی کے لیے ساڑھے کلب گلے ہوئے ہیں اور تمہیں اراثیوں کو قید خانے میں ننگا کر کے تصویریں لے رہے ہو ظالم ہو اپنی طرح مجھے کیوں نہیں سمجھا پیغمبر اپنے ظالم سمات سے یہی تو منوار ہیں نبی نہیں مانا رسول نہیں مانا کوئی بات نہیں اپنی طرح آدمی تو سمجھو آدمیوں جیسا سلوک تو کرو انسانوں جیسا تعلق تو رکھو ہمارے بنیادی ہیمن رائس کو تو ہمیں دے دو جیسے آج ہندوستان کا مسلمان اپنے ظالم سمات سے کہتا ہے کہ اسلام کے نام پہ ہمیں من دو مسلمان کی ایچے سے کوئی ریزرویشن نہ دو لیکن کم سے کم اپنی طرح ہندوستانی تو سمجھو اپنی طرح انڈین تو سمجھو کیوں ہمیں ستایا جاتا ہے کیوں ہمیں جلایا جاتا ہے کیوں ہماری دکانوں میں حق لگائی جاتی ہے کیوں بچے کو یتیم کیا جاتا ہے کیوں ماں باپ کو بے سہارہ کیا جاتا ہے کیوں ہماری ماں بہنوں کا زوہاق لٹا جاتا ہے مجھے اپنی طرح کیوں نہیں سمجھتے تو ہندوستان کے ظالموں کے ظلم کے تابوت پر آخری تیٹ ٹھوکنے کے لیے بیس کروڑ مسلمان اچھی کروڑ سے پوچھتا ہے کہ اپنی طرح مجھے ہندوستانی کیوں نہیں سمجھتے ٹھیک اسی طرح پیغمبر اپنے ظالم سمات سے پوچھ رہے ہیں کہ نبی نہیں مانا نہیں مانا اپنی طرح بشر کیوں نہیں مانتے اپنی طرح انسان کیوں نہیں مانتے اپنی طرح آدمی کیوں نہیں سمجھتے میرے ساتھ آدمیوں جیسا سلوک کیوں نہیں کرتے تو کافروں کے ظلم و ستم کو بے لطاب کرنے کے لیے رب نے کہلوایا قُلْ اِنَّمَا آنَا مَشَرُوا مِسْلُوا مذہبی وجہ میں ایک چیز تشنا رہ گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ایک غلط میسج لے کے جائیں کہ مقام ایسا حبابِ علی مرتضی کی نمازِ حصر قضا ہو گئی جس کی ساری زندگی نماز ہو نیازِ بے نیاز ہو اس کی قضا ماملہ یہ تھا کہ حضرت علی نے حصر پڑھ ہی نہیں تھی پھر پڑھ لوں گا یہی سوچ حنفیوں کی بھی ہے لرائچ میننگ سے پڑھو اور یہ سوچ حملِ مولا علی سے لیا ہے مگر اتفاق کی بات کی رسولِ پاک آئے حلی کو بیٹھا ہوا دیکھا زانو پہ سر رکھ دیا اب علی ہیلے نہیں اثر کا وقت جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے چلا گیا عدباً حضرت علی نے سر کو ہٹایا ہی نہیں ہلایا ہی نہیں بولے ہی نہیں جامیت ساکیت بہادب مگر جب نماز نہیں پڑھ پائے تو نہ پڑھ پانے کا درد دل میں اٹھا درد جب آنسو بنا تو آنکھوں میں آیا آنسو نے موقع دیکھا کہ رسول کا گال ہے گر پڑھو تو مالا مالا ہے تو رخ سارے مصطفیٰ پر گر پڑھے رسول نے آنکھیں کھولی اے علی کائکو روتے ہو تو لے یا رسول اللہ میں نے آسر پڑھ ہی نہیں تھی آپ نے سر رکھ دیا تو میں اٹھا ہی نہیں اور پھر یہ دکھ جو ہوا ہوا آنسو بن گئے آنسو کو چھلکنا سا چھلک گئے میری آنکھ میں رہتے تو جائے علی میں تھے آپ کے رخ سانوں پر گر گئے تو میراج ہو گئی رسول پاک کھڑے ہو گئے ان کی طرح کچھ بولے نہیں بولے تو یہ بولے اے خدا تیرا بندہ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا یا اللہ اثر چھٹ رہی ہے اور نبی کی اطاعت میں اب تو اطاعت کا مطلب سمجھو رسول پاک نے ہاتھ کا اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا یہ تو آپ نے بار بار سنا پھر اس واقعے کو مجھ سے سنیے کہا جاتا ہے کہ رسول سو رہے تھے پتہ نہیں کیوں میرا بجدان کہتا ہے کوئی سونے گھٹائی ہوئے نا لیلولا نا قیلولا اثر کا ٹائم کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ یہ رسول سو نہیں رہے تھے آنکھ بند کر کے علی کا دل ٹو رہے تھے دیکھیں کرتا کیا ہے لا تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے دیکھوں تو جتنا سکھایا ہے سیکھا ہے کی نہیں جتنا بسایا ہے جانا کی نہیں جتنا اٹھایا ہے اٹھا ہے کی نہیں جتنا پیلایا ہے پیا ہے کی نہیں جتنا چمکایا ہے چمکا ہے کی نہیں آنکھ بند کر کے علی کا امجان مجھے چھوڑ کے نماز پڑھنے تو نہیں چلا جاتا جملے پہ قول کیجئے گا کیا ٹیسٹ تھا زانوِ علی پہ سرِ رسول ہے نماز کا وقت ہے سر ہٹاؤ نماز پڑھنے جاؤ یہی تو ٹیسٹ تھا کہ کیا مجھے چھوڑ کے یہ نماز میں جاتا ہے مجھے چھوڑ کے یہ مسجد میں جاتا ہے مجھے چھوڑ کے یہ سر پڑھتا ہے ادھر حضرت علی نے اپنے عملتے ثابت کر دیا یا رسول اللہ میں علی ہوں علی آپ کو چھوڑ کے نہ فجر پڑھوں گا نہ زہر نہ سر نہ مغریب وہ تو کوئی دوسری جماعت ہے جو آپ کو چھوڑ کے نماز پڑھتی ہے آپ کو چھوڑ کے فجر پڑھتی ہے آپ کو چھوڑ کے عبادت کرتی ہے آپ کو چھوڑ کر چالی چالی زند کے لئے باہر نکل جاتی ہے بھائی بھائی آج کر رات بھر کا جگہ ہوں پھر صبح صبح آٹھ ہی بجے صبح سے جگایا جانے لگا میں بارہ ایک بجے سو کے اٹھنے کا آدمی ہوں تیس سال سے میری بیماری ہے یہ پرہزگاری نہیں ہے یہ بیماری ہے میں تیس سال سے سو نہیں بایا تو پھر انہوں نے کہا چلنا ہے آپ کو وہ بہت دور لے گئے اس حد سے اس حد یعنی سرحد نیم کا پیڑ ہو گیا برگت جب دیکھ لیا سرحد اب پہنچ کر کے وہاں جگایا گیا بولا زغرین گیا پھر تین گھنٹہ سفر کر کے آؤ ابھی میں نہیں شو پایا کہ پھر یہاں تقریر کرنے آؤ ابھی فجر تک مجھ کو چوبیس گھنٹہ جاکتے ہوئے ہو جائے گا اب میں سوچوں کہ لاو دو بجے رات تک ہاشمی نے تقریر کیا نیڑھ بجے رات تک آدھی رات تک تقریر کیا ہے کبھی سورج کا لاو صبح دس بجے نکلوں تاکہ اس کی نین پوری ہو جائے سورج میرا خیال کرے گا میرا کیا انڈیا میں وہ اپنے پجاریوں کا تو خیال لگتا نہیں صبح صبح پانی کی سپلائی دیتے ہیں ان کا تو خیال لگتا نہیں وہ موہ پہ ان کے گر جاتا ہے وہی پانی جب وہ اپنے پجاریوں کی حلپ نہیں کرتا تو میں تو اسے مخلوق سمجھتا ہوں میری کیا مدد کرے گا پروائی نہیں حضرت استاذ العلماء تشریف فرمائے ہمارے پیسہ فرمائے آپ بتائیے حضرت آپ جو ٹائم ٹیبل بناتے ہیں مغرب گواہ سرزیوں میں اتنے بجے ہیں گرمیوں میں دوسرا ٹائم ہے برزات میں تیسرا ٹائم ہے اب میں جب ہم ایک شہر ایک اسلام ایک نماز ایک یہ ٹائم ٹیبل بزلتا کہے گو بولے یہ حضرت سورج یہ سرزیوں میں اتنے بجے ڈوبتے ہیں گرمیوں میں اتنے بجے ڈوبتے ہیں یہ کسی کی برواہ نہیں کرتے حضرت سدید اکبر نے سورج کو دیکھ کر ٹائم ٹیبل بنایا فاروق اعظم نے سورج کو دیکھ کر نماز کا ٹائم ٹیبل بنایا عثمان قلی نے سورج کو دیکھا علی مرتضی نے سورج کو دیکھا حسن مجتبہ نے سورج کو دیکھا شہید اکربلا نے سورج کو دیکھا غوث اعظم نے سورج کو دیکھا داتالہ ہوری نے سورج کو دیکھا خجیج میری نے سورج کو دیکھا خدبال اقتاب بختیار کاکی نے سورج کو دیکھ کر ٹائم ٹیبل بنایا بابا فرید گرجر شکر نے سورج کو دیکھ کر ٹائم ٹیبل بنایا ساب مقدوم سابر کلیری نے سورج کو دیکھ کر ٹائم ٹیبل بنایا محبوبِ الٰہی نے سورج کو دیکھ کے ٹائم ٹیبل آج بھی سورج کو دیکھ کے ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے کسی نمازی کی پرواہ سورج کو نہیں ہے ہمیں لکھلا ہوں ہم نکلیں گے چاہے تم پڑھو چاہے نہ پڑھو کبھی بندوں کو اس نے کوئی ریایت نہیں دی یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی نے اثر نہیں پڑھی تو علی جو اس نے کوئی ریایت نہیں دیا ڈوب گیا ڈوب گیا خیر ڈوب گیا خیر ڈوب گیا لیکن جب نبی نے اسے پلٹایا پلٹایا تو میں نے سورج سے پوچھا اب بسا کب ڈوبے گا اب کب ڈوبے گا سورج بولا آچھ بھی میرا ٹائم ٹیبل جاننا ساتھ پہلے کیوں نہیں پوچھا پہلے کیوں نہیں پوچھا میں بسا دیتا کب ڈوبوں گا اب مجھ سے مت پوچھ اب تو علی سے پوچھ ان کی نماز کا پوری ہوگی اب تو یہ علی سے پوچھ ان کی اثر کا پوری ہوگی یہ پانچ منٹ میں اثر پڑھیں تو میں پانچ منٹ تک نہیں ڈوبوں گا یہ دس منٹ پڑھیں تو میں دس منٹ نہیں ڈوبوں گا یہ بیس منٹ پڑھیں تو میں بیس منٹ نہیں ڈوب سکتا اس لیے کہ میں پہلے سب ہی کے لیے نکلاتا آج علی کے لیے نکلاؤں ابیب جملہ مولا علی مشکل کشاہ خیبر شکن شاہ زمن آفتاب نبوت کی دلکشکرن ابول حسن شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار آپ کی اولاد آپ کو جملہ نظر کرتی ہے کہ جب تک داد جد کریم آپ نبی پہ قربان نہیں ہوئے تھے علی سورج کو دیکھا کرتے تھے اور جب نبی پہ قربان ہو گئے سورج علی کو دیکھا کرتے تھے ایک آیت ماننا ایک ٹال جانا طبیعت ہے ہر آیت ماننا ایک ماننا کچھ ٹال جانا طبیعت ہے اب آیت نے کہا رسول بشر ہم مان گئے آیت نے کہا رسول نور قجاکو من اللہ نور ہم مان گئے تو ہم ہر آیت پہ ایمان والے ہیں ہم شریعت والے ہیں اب بشر مانتے نور نہیں مانتے طبیعت والے ہیں تے بھائیہ جب اس شہر میں شریعت موجود ہے تو طبیعت والوں کے بیجے گائے گمرا ہو جاؤ رسول نور رسول بشر ایک بات تو بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ تھا ہے رہے گا کی سرکار بشر ہیں تبی جھگڑا کہاں ہے اختلاف کہاں ہے بشر میں اختلاف نہیں ہے وہ جب کہتے ہیں نا میری طرح تو ہم مولی صاحب کا موڈل لے کریں کہ گھر میں صبر نہ کرتی تو بچے نہ ہوتے ایسی شکل صورت وہ سابرہ شاکرہ برداشت کر رہی ہے بیوٹی کمپوٹیشن کے دروازے تک جانے لائک چہرہ نہیں مقابلے حسن میں داخلے کا کارڈ نہ ملے ایسی شکل اور کہیں رسل میری طرح ہیرو تو تیری طرح ہے نہیں اداکار تیری طرح ہے نہیں سرکار تیری طرح کیسے ہو جائے گے یہ جب کہتے ہیں میری طرح تب میں دیکھتا ہی کہاں کہ میں یہ موڈل کی درگا ہے وہ تو نور ہے اللہ کی طرف سے ہے تو کی در سے آیا اپنی لیمٹ میں رہو کیونکہ مرو گے تو قبر میں جاؤ گے وہاں جو ہوگا وہ تو ہم نہیں دیکھیں گے لیکن نیلہ تیوہ جو ہوگا وہ تو دیکھیں گے اب عجیب بات لوگ امام کو نہیں مانتے غلام کو مانتے یہ جنرل بات ہے فکس مت کرنا فکسنگ کرکٹ میں ٹھیک لگتی ہے مذہب میں نہیں لیکن تمہاری تسلی ضروری ہے کہ رسول نور ہیں رسول بشر ہیں نور کیوں ہیں بشر ہیں تو بشر کیوں ہیں ایک بات بتاؤ اللہ اور بندے کے بیچ کی کڑی رسول ہیں کی نہیں لا الہ الا اللہ تک پہنچنا ہے محمد الرسول اللہ کے وسیلے کے بقیر پہنچ سکتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ اور بندے کے بیچ کی کڑی ہیں کی نہیں اللہ اور بندے کے بیچ کی کڑی ہیں واسطہ اللہ بندوں کے بیچ کا وسیلہ تین انگلی ملاو جو جہاں ہیں وہیں ملاو اور ملا کے دیکھو جو بیچ میں ہے ایک ہی وقت میں اس کا تعلق اوپر بھی ہے اور نیچے بھی اے رسول آپ خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی ہیں ایک ہی وقت میں آپ کا تعلق خدا سے بھی ہے بندوں سے بھی ہے خدا سے لو بندوں کو دو خدا سے سیکھو بندوں کو سیکھاؤ خدا سے قرآن لو بندوں کو قرآن دو خدا سے نماز لو بندوں کو نماز دو خدا سے روزا لو بندوں کو روزا دو خدا سے منہ سیکھا جھو بندوں کو منہ سیکھا جھو خدا سے فرضیت زکات لو بندوں کو فرضیت زکات دو خدا سے شریعت لو بندوں کو شریعت دو خدا سے طریقات لو بندوں کو طریقات دو خدا سے معرفت لو بندوں کو معرفت دو خدا سے زبت اخلاق لو بندوں کو زبت اخلاق لو خدا سے دستور زندگی لو بندوں کو دستور زندگی دو خدا سے کانسیچوشن آف اسلام لو بندوں کو کانسیچوشن آف اسلام لو خدا سے نظری جہاد لو بندوں کو نظری جہاد دو خدا سے جہدے پاہم لو خدا بندوں کو جہدے پاہم لو خدا سے یقین لو بندوں کو یقین دو خدا سے دین لو بندوں کو دین دو خدا سے دین لگی لو بندوں کو دین لگی دو اے مصطفیٰ تم کو جو چاہیے وہ خدا سے لیتے رہو میرے بندوں تمہیں جو چاہیے وہ مصطفیٰ سے لے دے رہا ہو مصطفیٰ اللہ 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 حقوق نبی کے دیوانے پیارے نبی کے دیوانے پیارے نبی کے دیوانے پیارے نبی کے دیوانے پتر عمر کے دیوانے عثمالِ غلی کے دیوانے ایک بات آؤ یہ بیچ والی انگلی اوپر والی سے جب چاہے مل لے ڈائریک کھٹا کھٹ پٹا پٹ جھتا جھت کھٹا کھٹ بیچ والی انگلی اوپر والی سے ڈائریک مل سکتی ہے لیکن نیچے والی انگلی اوپر والی سے ملنا چاہے تو جب تک بیچ والی سے نہ ملے اوپر والی سے ملنا ہی سکتی کیا مطلب یہ تو مثال دیا ہے کیا مطلب کہ رسول خدا سے ڈائریک مل سکتی ہے لیکن بندہ اللہ سے ملنا چاہے تو جب تک رسول اللہ سے نہ مل جائے اللہ سے نہیں ملے گا ہم نے حضرت عمر صحیح پوچھا تھا مولا عمر آقا عمر سیدہ عمر آپ تو بڑے وہ تھے اب تو آپ فاروق کے حضم ہیں ایک بات بتا ہی آپ کو اللہ ملا کب آپ کو اللہ ملا کب پورا واقعہ زبان یاد سے بولا رسول اللہ ملے جاب اللہ ملا کب ہم نے کیوں کہا تو کعبے کو چومتا ہے میں چاٹ گیا اللہ نہیں ملے کنجی چیف ٹرسٹی جناب ابو طالب کے ہاتھ میں قبضہ میرا قبضہ کعبے پہ قبضہ میرا موت پہ قبضہ مقاب ابراہیم پہ صفہ مروہ پہ اللہ نہیں ملا جب نبی ملے مقاب میں گھل گیا اللہ نہیں ملا کعبے پہ قبضہ کر لیا اللہ نہیں ملا دیکھیں تو دو ادبالی نظر ہو کافی قریب سے جانتے ہو کعبے پہ قبضہ کر لیا عمر نے خدا نہیں ملا تو حضرت عمر نے ان کی پور کھول دی کہ کعبے پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں مل دا ملا 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 مسلح پہ قبضہ کرنے سے خوضہ نہیں ملتا حتیم پہ قبضہ کرنے سے خوضہ نہیں ملتا کعبے پہ قبضہ کرنے سے خوضہ نہیں ملتا مقام ابراہیم پہ قبضہ کرنے سے خوضہ نہیں ملتا حرم پہ قبضہ کرنے سے خوضہ نہیں ملتا صفہ پہ قبضہ کرنے سے خوضہ نہیں ملتا مروا پہ قبضہ کرنے سے خوضہ نہیں ملتا مکہ پہ قبضہ کرنے سے خوضہ نہیں ملتا عمر کا قبضہ سا خوضہ نہیں ملا ابو جہل کا قبضہ تھا کھوٹا نہیں ملا ابو لہب کا قبضہ تھا کھوٹا نہیں ملا تو فاروق کے آزم نے ان کا پول کھول دیا قبضہ دیکھا کر کے اپنا تعلیم نہ کراؤ قبضہ تو ابو جہل کا بھی تھا قبضہ تو ابو لہب کا بھی تھا قبضہ تو خود ان کا بھی تھا انہوں نے تو کہی دیا جب رسول اللہ ملے تب اللہ ملا جب نبی ملے تب خدا ملا تو رسول بیچ کی کڑی خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی خدا اور بندے کے بیچ کی اللہ کی ذات اللہ نور السماوات والارد اللہ زمین و آسمان کا زمین و آسمان کا اللہ نور اللہ ہم بندے بشار ہم سب ہم سب اللہ نور ہم بشار رسول بیچ کی کڑی راز کھل گیا اے رسول تمہیں نور اس لیے بنایا کہ نور سے تعلق رہے اور بشار اس لیے بنایا کہ بشار سے تعلق رہے اللہ 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 gosto اللہ 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 ایمان والے تو ان کو آپ نے سمجھائی دیا ایوکو میسیلی واخرو داوانان الہم دلی